اسلام علیکم میرے نام علی رضا ہے اور آج میں ایک ایمیش پندرہ پندرہ ریپیر کروں گا جس میں یہ ایسی جو ہے اس کی ایسی یہ ایسی جلی ہوئی تھی یعنی یہ ڈیمیج تھی اور جب اس کو چارجنگ پہ لگا رہے ہیں تو یہ اون نہیں ہو رہی تھی ایلیڈی اس کی تو میں اس ایسی کو بائی پاس کروں گا تاکہ ہمارا چارجنگ سرکٹ جو ہے وہ اون ہو جائے یہ میں آپ کو یہ جو ساتھ انڈکٹر لگا ہوا یہ انڈکٹر اس ایسی کے ساتھ تھا تو اب یہ ایسی نکل گئی تو اس انڈکٹر کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں بورڈ میں تو ہم اس بورڈ انڈکٹر کو نکال دیتے ہیں اس میں سے یہ انڈرکٹر میں نے اس میں سے نکال دیا ہے اس کے بعد یہ کیپسٹر بھی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کیپسٹر بھی اس آئی سی کے ساتھ تھا تو اس کیپسٹر کو بھی ہم لوگ لفٹ کر دیتے ہیں اس میں سے یعنی نکال دیتے ہیں یہ کیپسٹر بھی نکل گیا ہے اب یہ ڈائیوڈ جو اس میں لگا ہوا ہے ساتھ اس کے یہ ڈائیوڈ اس ڈائیوڈ کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ڈائیوڈ بھی اس آئی سی کے ساتھ تھا تو اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں اس ڈائیوڈ کی بھی ہم نے نکال دیا ہے اب اس کے بعد اس کے جو فوڈ پرنٹ ہے ان کا ہم دورہ ساف کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ساف کرنے کے بعد اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کہیں سے شارٹیش تو نہیں ہے اس کے اندر اس کے لیے ہم میٹر کنٹینٹی موڈ پر رکھ کر کنٹینٹی موڈ پر رکھ کر اگر ہم اس کو چیک کریں گے تو گراؤنڈ پر ایک گراؤنڈ پر رکھتے ہیں ایک ہم نے گراؤنڈ پر رکھ دیا پر اس کے بعد ہم اس کی کنٹینٹی پر چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں سے شارٹ تو نہیں آرہا مطلب یہ کہیں سے شارٹ نہیں ہے یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں سے یہ کہیں شارٹ نہیں آرہا ہے یہ گراؤنڈ ہے اس کی وجہ شارٹ ہون رہا ہے اب انڈو کنیکشنز کو انڈو کنیکشنز کو آپس میں شارٹ کرنا ہے تاکہ یہ جو آئیسی ہے وہ بائی پاس ہو سکے اس کے لیے ہم ایک تار کے تکڑا لے لیتے ہیں شارٹ کرنے کے لیے شارٹ کرنے کے لیے یہ ہمارا سکر یہ ہمارا سکر ہمارا سکر یہ شارٹ ہو گیا ہمارا اب ہم اس کو کنٹینیٹی پہ رکھے چیک کر لیتے ہیں کہ کنٹینیٹی پہ بولٹ کوئی شارٹ ایج شو کر رہا ہے کوئی شارٹ ایج نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو سپلائی دے دیتے ہیں کہ ہماری سکر ہمارا سکر چیک کرنے پہ سکر یہ مارا سکر مددر ہمارا سکر پہ رکھا سکر مددر خارہ سپلائی ڈیا کے چیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا سرکٹ آن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یا ہمارا سرکٹ آن ہو گیا ہے ہم اس کی چیکٹ کر لیتے ہیں کہ چارجنگ کر رہا ہے اور ہم دیکھیں تو یہ گرین لائٹ جل رہی ہے اس کے یہ میں نے ایک بلپ از اور ٹیسٹر کی طرح بنیا ہے وہ ہے یہ لوڈ ہے کہ بیٹری چیک کرنے کے لیے بیٹری کا سرکٹ اس کو چیک کرنے کے لیے یہ بلپ ٹھیک رہتا ہے یہ بائیک کا بلپ ایک نورمل سا جو بائٹ کی ٹیل لائٹ میں ہوتا ہے تو یہ مل جائے گا آپ کو کہیں سے بھی بیس پچیس روپے کا ملتا ہے یہ بلپ اس کو میں کنیٹ کر دیتا ہوں بیٹری کی جگہ پہ کہ بیٹری ہماری چارج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ اس کے ریڈ ہو گئی ہے اور یہ بلپ فلی گلو کر رہا ہے یعنی کہ یہ ہمارے جو بیٹری چارجنگ سرکیٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور اگر کسی بھائی کا سرکیٹ یہ کرنے کے بعد بھی ریڈ لائٹ نہیں شو کرتا یہ بلپ لگانے کے بعد بھی تو وہ یہ ریسٹنس جو ہے نا ہی دو ریسٹنس یہ چیک کریں اگر اس کی ریسٹنس تو یا تھری اوم کے قریب آ رہی ہے تو اس میں ایک یہ فائف وارڈ ون اوم کی ریسٹنس ان دو کی جگہ لگا دیں یہ دونوں پیررل میں تو ان دو کی جگہ ہی آ جائیں گے اگر یہ کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو ایسا ریئر کے سسم ہوتا ہے کہ نہ ہوں تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو ڈائیوڈ ہے اس ڈائیوڈ کے یہ بلپ لگانے کے بعد ہو سکتا یہ بلپ تھوڑا سا لائٹ گلو کر رہے آپ کا اگر یہ ڈائیوڈ خراب ہوگا دے یہ ڈائیوڈ لگانے کے بعد آپ نے اس کے جو والٹی ڈروپ ہیں وہ چیک کرنا ہے والٹی ڈروپ اگر پوائنٹ نائن سے زیادہ ہیں تو پھر ہی آپ ڈائیوڈ خراب ہے ابھی یہ ڈائیوڈ ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ نائن کے اندر ہے اور یہ یعنی کہ چارجنگ بھی شو کر رہا ہے ہماری لائٹ جو ہے وہ ریڈ ہوئی بھی ہے نکھا دے ہماری لائٹ ریڈ ہوئی بھی ہے اور یہ نارمل کسی بھی ہماری ٹھیک ہو گئی ہے تینکیو اگر اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تینکیو